بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت بڑی ڈیویلیپنٹس ہیں اب آنے والا جو وقت ہے جو تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں دو مہینے ہیں یہ بہت خاص ہوں گے اور آج بھی بہت سارے فیصلے ہونے ہیں آپ کو میں انفرم کر دیتا ہوں آپ کو پکچر کلیر ہو جائے گی لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات جو آپ نے نہیں بھولنی جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں مناسب نہیں اگنور کرنا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک موٹیویشنل سپیکر تھے کاسم علی شاہ صاحب اور انہوں نے آپ کو جب بتایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے لائف میں کامیر بھی کیسے ملتی ہے کیا آپ کو پاتھ بھی لینا چاہیے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ اپنا کام کریں کاروبار کریں جو بھی ترقی کی بات ہو کرتے تھے لیکن خود اس درمیان میں پھر وہ جوب لے کے بیٹھ گئے تھے اور اس بات کو لے کر کہ ان پر بہت کرسائز بھی ہوا لیکن بارا ان کا اپنا فیصلہ تھا وہ جو ہے چیئرمن بن گئے تھے الہمرا آرٹس کانسل کے اور پھر میں نے آپ سے کہا بھی تھا اس ویڈیو میں کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اپنی الہمرا آرٹس کانسل کی چیئرمنشپ کی کرسی کے پر بیٹھ گئے تھے اور وہ بہت جج رہے تھے اچھے لگ رہے تھے مجھے کافی لیکن جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ قاسمانشاہ صاحب تینکی بڑی مچ ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے اپنی سیٹ کھو دی جبکہ یہ تین سال کے لیے آئے تھے جو یہ بتا کر آئے تھے کہ میں تین سال کے لیے چیئرمن منتخب ہوا ہوں وہ بڑی ایک انہونی ہو گئی ان کے ساتھ بارال اب کاروبار کریں گے اور ان کا بھی اپنا بھی ذاتی بھی خیال یہی تھا کہ کاروبار ہونا چاہیے تو اب یہ کاروبار ہی کریں گے آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ معاملاتیں کرتے تھے پہلے اب اپنی ان کی وہی موٹیویشنل سپیک جو سپیک ہے سپیچ ہے یہ خود سنیں گے پھر یہ کاروبار کریں گے اب آتے ہیں ہم ان خبروں کے اوپر جن کا آپ انظار کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بہرحال جہاں تک بات سپریم کورٹ کی ہے اور جہاں تک بات سپریم کورٹ کی ہے وہ پاکستان سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا تک الجزیرہ بھی پڑھ لی جائے گا پاکستان ٹاپ کورٹ ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے اس سپر کورٹ ہے نہیں ٹاپ کورٹ پول ان ٹو پریونس وید نائنٹی جیز ٹھیک ہے الیکشن کروانے ہیں دو صوبوں کے اندر نوے دن کے اندر اندر یہ بات سمجھ میں آئیے ہم کو اور یہ بات سمجھ میں آئیے الجزیرہ کو یہ بات سمجھ میں آئیے فاکس نیوز کو سی این این کو وی بی سی کو آر جگہ پر یہ خبر چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ کوئی کنڈیشن تھی اس کو آپ کروائیں اب یہاں پر بات آگئی یہ والی اس میں آپ بہت سا نکتے اٹھا سکتے ہیں بہت سارے اعتراضات کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے فیصلے کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو آئینی معاملہ ہے اسی کو ہی خاطر میں رکھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوتے ہیں یہ ایک سیٹ معاملہ ہے یہ ایک فکس معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کس نے خراب کرنے کے چھڑنے کوشش کی ہے بادیل نظر میں اور اس پر انہوں نے کہا کہ وہ صدر جس کے بارے میں کہا گیا کہ آرٹیکل سکس لگ جائے گا امپیچمنٹ ہو جائے گی ٹانگ دنگے لٹکا دیں گی تماماں زباز استعمال ہوئی ہے اور جو خواج عاصف انہوں نے جو دفاع کیا ہے وہ صحیح کام کیا ہے اب آئین کا حق ہے صدر کا حق ہے نہیں ہے وہ وہ ڈسکس ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواب میں ٹیکنیکل معاملہ ڈسکس ہو گیا اور پنجاب میں ڈریکٹ معاملہ ڈسکس ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہوگا نوے دن میں جو کچھ بھی ہوگا تین کے مقابلے میں یعنی کہ پانچ کے اندر تین کے مقابلے میں دو ووٹ سے یہ آپ کہتے ہیں پی ٹی ای کے حق میں فیصلہ آیا ہے الیکشن ہوں گے الیکشن کا ہونا پی ٹی ای کے حق میں فیصلہ کاؤنٹ ہو رہا ہے اس ٹائنگ اور الیکشن کا ہونا پی ڈی ایم کی ہار میں کاؤنٹ ہو رہا ہے مطبع آپ سمجھ لی جائے گا اب اس میں وہ الگ بات ہے کہ پی ڈی ایم کہتی کہ ہم الیکشن سے بھاگ تو نہیں رہے یہ یہی موقف بھی ہے لیکن آج وہ الیکشن ہار گئے الیکشن تو نہیں ہارے لیکن وہ مقدمہ ہار گئے اب یہاں پہ جو میں بیان دیکھ رہا ہوں وزیر قانون کا انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن از خود نوٹس چار تین سے مسترد ہو گیا ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ جو بنا ہے اور جو ججز نے ایگزٹ کیا اس گروپ کو وہ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے خیال سے ہمارے حساب سے ان کا اپنا بھی حساب ہے وزیر قانون کا وہ کہتے ہیں میں نے جو حساب لگایا ہے اس میں چار ججز نے کہا ہے کہ از خود نوٹس ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بحض از خود نوٹس کی بھی نہیں ہے از خود نوٹس لیا گیا تھا یہ ایک اور بات ہے اس بات پر بات ہونی چاہیئے کہ فیصلہ یہ آیا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیئے آئین کی روح سے تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس پر وزیر قانون خاموش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو از خود نوٹس ہے ایک الگ بات ہوئی ہے اس کے اوپر اس پر انہوں نے بحث شروع کر دی ہے اور دوسری طرف الیکشن کامیشن جو ہے وہ بھی اس ٹیم سر جوڑ کے بیٹ گیا ہے کہ آپ اب کیا کریں کیونکہ ایک نئی چیز کرنے پڑی گی اب نئی چیزیاں کریں لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدام ہوگا اگر بات نبی دن سے اوپر جائے گی تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا پاکستان اس ٹیم کیا افورڈ کر سکتا ہے غیر آئینی اقدام یا پاکستان مسائل میں اور اس کو آپ ڈال سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ میں یہاں پر آپ کو صرف ایک حبر دے دیتا ہوں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر اب مزید کوئی مشکل نہ آئے کیونکہ میں ایک حبر دوں گا اور پھر آپ کو میں انفارم کروں گا کہ یہ چیز کس نہ ہرٹ کر سکتی ہے پاکستان کو اس ٹیم ایک تک کی ضرورت ہے ایک جوائنٹ اس کی ضرورت ہے کہ سب سیاستدان جو ہیں جو بھی جیتے کا ہارے گا یہ انسلٹ نہیں ہوتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے ایک جیتتی ہے کل آپ اپوزیشن میں کل آپ چلے جائیں گے گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ پالے میں آ جائیں گے اپوزیشن میں یہ چلتا رہے گا یہ کوئی انسلٹنگ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن میں آگے تو اور آپ کو عزت ملتی ہے اگر آج عمران خان اپوزیشن میں ہے تو یہ نہیں کہ ان کو کوئی وہ کہہ رہے گا جی آپ کے اوپر وہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں کیوں آگے ہو تو وہ آ جاتے ہیں انسان یہ سب کو چلتا رہتا ہے کلنسن یہ نہیں ہے الیکشن تو ہوئی جائیں گے اور سپریم گورٹ کربائی دے گی تو نہیں کربائے گا اب وہ آئین کی روح سے مخالفت میں جائے گا آئین سے مخالفت کرے گا تو ٹانگا جائے گا سمپل سی بات یہ ہے تو اس لیے اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو تکلیف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو آپ کو اس ٹائم کہہ رہا ہے وہ ہمارے اگینسٹ جانا شروع ہو گیا ہے پہلے بھی اگینسٹ ہی تھا لیکن برامدی سنتوں کے لیے سستی بجلی کے سہولت انہوں نے کہا ختم کر دیں اور وہ ختم بھی ہو گیا ہے وزارت طوانائی نے بقائد نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے بدنا ون ڈے انہوں نے مو سے کہا ابھی ان کو ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ پہلا ٹوست شروع کیا ہوگا تو انہوں نے اعلان کیا اور ان کا تیسرا ٹوست ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی نوٹفکیشن جاری ہوگا آپ چیک کر لیجئے آپ پیسے دیں ہم یہ صورتحال میں ہیں تو پاکستان فینننشلی اتنا ویک ہے کہ یہاں پر پاکستان کی اپنی ترقی رکھی ہوئی ہے تو ہمارے یہاں کیا کوئی ایلون مسک پیدا ہوگا جس کی اپنی جیدہ ایک سو چوراسی عرب ڈالر ہے اور پاکستان کے پاس اپنے چار عرب ڈالر بھی نہیں پورے پڑے ہوئے لہٰذا یہ بہت عوام کے لیے مشکل ہے کیونکہ پاکستان کی اگر خوشحالی ہوگی تو عوام بھی خوشحالی ہو سکتی ہے پاکستان میں ایلون مسک تو کیا پاکستان میں کوئی بھی ڈالرز میں عرب پتی نہیں ہو سکتا ہے بکوز پاکستان میں ایک بھی نہیں ہو سکتا بکوز پاکستان خود عرب پتی نہیں ہے اس لئے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہماری عوام کو اپنے خوشحالی ڈالنی ہیں کیونکہ میں بھی خبر دیکھ رہا تھا پاکستان کی بہت مشہور خاتون ہیں وہ بھی اس کشتی میں تھی جس کشتی کے اندر وہ ڈوب گئی ہیں اٹلی میں جن کی لاش برامد ہوئی ہے اس میں یہ معروف خراری بھی شامل ہیں جو ڈوب گئی ہیں تو کیا ہوا تھا یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ سہانے خبریں سپنے سجائے یورپ کی اور یورپ میں اپنی مستقبل کے لی جاری تھی تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ پاکستان کی لوگسان دے ہیں یہاں پر جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یہ جاری ہوا ہے کہ جو برامت کرتے ہیں ہم جس میں ہم لوگ دیکھیں اگر آپ میری کسٹ بڑھا دیں گے تو میرا کپڑا مہنگا ہو جائے گا میرا کپڑا مہنگا ہوگا تو میرا کپڑا باہر نہیں دکھے گا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹ کو بند کرنے کا احتمام کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ڈالر کا جو فرق ہے وہ بڑھے گئی بڑھے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا فرق بڑھے گئی بڑھے گا پاکستان اوقسان میں رہے گا ہی رہے گا اور ہم کرزوں پہ چلیں گے ہی چلیں گے اور یہ لوگ ہمیں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں کیونکہ اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں برامدی شہوے کے لیے بجلی انیس اشاریہ نینائنوے روپے فیرینٹ پرام کی جارہی تھی یہ سہولت ٹیکسٹائل کارپریٹس سپورٹس سرجیکل اور چمڑے کے سندوں کے حاصل تھی انہوں نے ختم کر دیئے آپ کی ایکسپورٹ کیا رہے جائے گی اب آپ تصور کیجئے کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ برابر ہو کم از کم برابر ہو تو پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کوئت کوئت ایک ملک ہے جو آئل پر چلتا ہے سو ارب ڈالر وہ کماتا ہے جب وہ اپنا آئل بھیجتا ہے اور بیس ارب ڈالر کی چیزیں منگواتا ہے تو اسی ارب ڈالر اس کے کاؤنٹ میں بچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ملک چلتا ہے تو اس کی خوشحالی کیا ہوگی پاکستان جو ہے وہ ریورس پر الٹا چل رہا ہے اور جو کچھ ہم بھیج رہے تھے چمڑا کھلونا سپورٹس یا کپڑا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ